نوزکار میں تارک حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ساگر ٹی وی نیوز ڈوٹ کوم میرے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں مدی پردیش کے گرہ منتری بھوپین سنگ جی اور کھرے بیدان سبا کے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی میں ان سے بات کرتا ہوں اس وقت وہ اپنا پرچہ داخل کرنے کے لیے پہنچیں بڑا اتفاق ہے کہ ان کے نکرتم پرتی دو اندیوی کانگریس کے پرتیاشی بھی یہاں پر آئیں لیکن میں بات کرتا ہوں گرہ منتری بھوپین سنگ جی سے سر کیا رنڈیتی کے تحت جا رہا ہے سر اس بار چناؤں میں نہیں ہماری تو ایک ہی رنڈیتی ہے وکاس اس کے علاوہ ہماری کوئی رنڈیتی نہیں ہے پاس سال بھی ہم نے وکاس کو لے کر کام کیا اور آنے والے پاس سال بھی ہمارے وکاس کو ہی لے کر رہے ہیں آپ پچھلی بار فائٹ تھی اس بار آپ کے راہے ایک لاکھ کے پار تو اس کی تو رنڈیتی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے نا سر نہیں جنتہ کہہ رہی کھرائی کا چناؤں جنتہ لڑ رہی ہے جنتہ نے دیکھا ہے کہ پاس سال میں جو کبھی کھرائی کی جنتہ نے کلپنا نہیں کی تھی کہ ایسا بھی وکاس ہوتا ہے اور میں دعوے اور وسواس اور آنکڑوں کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ پورے مد پردیس میں وکاس کے معاملے میں کھرائی ایک مارڈل ہے وکاس کا مارڈل جن کو دیکھنا ہے وہ کھرائی جا کے دیکھیں کیسے وکاس ہوتا ہے آپ نے وکاس کیا ہے ہزاروں کروڑ لپے کے وکاس کاری ایک مہا پر کرا ہیں ایک چرچہ کا بشے رہا لیکن کیا انٹی انکمبینسی تھوڑی ہے کیا میرے خلاب آپ پورا کھرائی گھوم کے آ جاؤ کہیں کوئی انٹی انکمبینسی نہیں ملے گی جہاں بھی لوگ ملیں گے اچھے ہی کہتے ملیں گے میرے خلاب کوئی مددہ ہے ہی نہیں گریمنتی بھوپین سنگھ جی کا کہنا ہے کہ ان کے خلاب کوئی مددہ نہیں ہے اور انہوں نے ہزاروں کروڑ لپے کے وکاس کاری ایک کھرائی میں کرا ہے اور ایک موڈل کے روپ میں کھرائی مددہ پردیش میں اُبھر کر آیا ہے یہ کہنا ہے مددہ پردیش کے گریمنتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کھرائی سے پرتیاشی بھوپین سنگھ جی کا اس پیشکش میں اتنا ہے